السلام علیکم آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ملائی کلفی ریسیپی یہ باقی کلفیوں سے زیادہ ذائقے دار کریمی اور ہیلڈی ہوتی ہے اسے پوفیک کس طریقے سے بنانا ہے ایک نظر دیکھ لیجئے پہلے سٹاون کریں گے پھر ایک پان میں دودھ شامل کریں گے پھر آنچ کو ہائی فلیم پہ رکھ کے دودھ میں ایک اوبال آنے تک انتظار کریں گے جیسے دودھ میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہوں اسی وقت آنچ کو دھیمی کر دیجئے اور کنٹینیو چمت چلاتے جائیے اور اس کے کنارے اتارتے جانا ہے اور ساتھے ساتھ یہ دھیان دینا ہے کہ یہ داگ نہیں لگنا ہے دس منٹ کے بعد اس میں شکر شامل کریں گے اور دھیمی آنچ پہ ہی اسے اور دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ دودھ اچھے سے خوشک ہونا چاہیے ساتھے ساتھ ملائی بھی اکھٹا کرنی ہے کیونکہ ہم ملائی کلفی بنا رہے ہیں اور کوشش کیجئے یہ نانسٹک پین میں بنانے کی اگر ہم سٹیل بردن میں بنائیں گے تو کلفی کریمی بنے گی لیکن ملائی والی نہیں بنے گی اس کے لئے ہمیں تقریباً تیس منٹ کا وقت لگے گا دودھ اتنا خوشک کرنا ہے کہ صرف ایک سو پچاس ایمل آخر میں ملائی اور دودھ کے ساتھ بچی ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دودھ خوشک ہو چکا ہے ملائی بھی نظر آ رہی ہے ہم ہم سٹو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور بھی زیادہ گاڑی بنے گی پھر اس کے بعد ہم اسے مولز میں فل کریں گے دیکھ لیجئے دودھ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گاڑا ہو گیا ہے ہم اسے مولز میں فل کریں گے اگر چھوٹے مولز ہے تو آپ کو آدھے لیٹر دودھ میں تین کلفی بنیں گے اگر مولز بڑے ہیں تو آدھے لیٹر میں دو ملائی کلفیاں بنا سکتے ہو اب ان مولز کو ہم فریزر میں رکھیں گے سٹھونے کے لئے دوستو باقی کلفیوں سے بھی زیادہ وقت لگے گا ملائی کلفی سٹھونے کے لئے مجھے تقریباً ایک دن کا وقت لگا تھا سٹھونے کے لئے آپ بھی جلدیباز مت کیجئے پورا وقت دیجئے کلفی مول سٹھونے کے لئے اگر آپ چاہے تو بیچ میں ایک بار چیک کر سکتے ہو ابھی اسے ہم فریزر میں رکھیں گے پھر ایک دن کے بعد اس مولز کو میں نے باہر نکالا ہے اور اس مولز کو ڈی مول کرنا بہت آسان ہے اسے آپ پانی میں ڈپ مت کیجئے کیونکہ ملائی کلفی بہت آسانی سے نکل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو صرف ہاتھوں سے رب کیجئے اور آئیستہ نکالیے دوستو میں نے پوفیک ملائی کلفی بنانا آپ کو بتا دیا ہے امید کرتی ہوں کہ اس ریسپی کو اس سمر میں آپ ضرور کوشش کریں گے اور اپنے بچوں کو کھلائیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ